وَلَّذِينَهُمْ عَلِلَغْمِ مُورِدُونَ جو لغم باتوں سے اعراض کرتے ہیں ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کام میں لغم کام ہوں لغم کام معافیت کو لغم نہیں کہتے لغم وہ ہے جس کا کو فائدہ نہیں تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے ہیں پیسٹ آئیں میں کہاں کیلئے کیا فائدہ ہوا اسے تمہارے لئے یہ وقت جو ہے یہ لائیبیلیٹی بن گیا ہے یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے اسی وقت میں تو تم نے منانا ہے جو منانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی حاکمت کو بھی اللہزینہم لیزکاة فائلون جو ہر دم اپنے تذکیہ کی طرف متبچے رہتے ہیں زکاة پر عمل کر کے رہتے ہیں یہاں زکاة سے مراد وہ زکاة نہیں ہے جو ہماری اسطلاحی زکاة ہے اس لئے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے ہمیں زکاة کا کوئی تذکیہ نہیں تھا زکاة دنوی معنی میں اپنے تذکیہ کی طرف ہما تن متمجدے رہتے ہیں انہیں اپنے دامن کے داغ دھمے نظر آتے ہیں ان کو دھونے کی حرمت کوشش کرتے ہیں اغویات سے دور رہتے ہیں لغ ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول لا یانی اور لا حاصل ہو جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو جن سے کوئی مفید نتیجہ ورامد نہ ہو جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو وہ سب لغیات ہیں مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا ہے مگر اس سے بات پوری طرح ادار نہیں ہوتی آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغیات کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کی طرف رخ نہیں کرتے ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں ان میں حصہ لینے سے چناب کرتے ہیں اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آہی جائے تو ٹل جاتے ہیں کترہ کر نکل جاتے ہیں یا بدرجہ آخر بے تعلق ہو رہتے ہیں اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا سورہ فرقان آیت پہتر یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغ باتیں ہو رہی ہوں یا لغ کام ہو رہی ہوں تو وہاں سے بہت زد طریقے پر گزر جاتی ہیں یہ چیز جسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا ہے دراصل مومن کے اہم ترین صفات میں سے مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ درحقیقت ایک نپی طلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لئے دی گئی یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لئے فیصلہ کن ہیں اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریق سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے اور ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لئے آمدہ نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کے اس زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضیع وقت نہ ہوں بلکہ کسی بہتر مقصد کے لئے اسے تیار کرنے والی ہوں اس کے لزدیک وقت کارٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے علاوہ بنی مومن ایک سلیم التباہ پاکیزہ مزاج خوشدوق انسان ہوتا ہے بےہودیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں ہاتھ سکتا وہ ذرافت اور مذاہ اور لطیف مذاہ کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹے بادیاں نہیں کر سکتا گندہ وداق اور مصرح پن برداشت نہیں کر سکتا تفریحی گفتگوں کو اپنا مشغلہ نہیں برا سکتا اس کے لئے تو وہ سوسائیٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گانیوں سے غیبتوں اور دھومتوں اور جھوٹی باتوں سے گندے گانوں اور فوش گفتگوں سے محفوظ نہ ہوں اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے لا تسمعو فیہا لا غیہ یعنی وہاں تو کوئی لغوات نہ سنے گا اس لئے ایک پران حدیث اور نیک رووں کی کتابیں سب بڑی پڑی ہیں کہ وقت جوہنا یہ کھڑا نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو چیز سینک کرتے کھڑیں گفیں ماریں افسانیں پڑیں عیاشیاں کریں اور تائیں وہاں یہ رکھاؤ نہیں یہ تیز رفتاری سے جا رہا پنجابی میں بابا تیز سینگ نے جو کہہ دیا تیز ریل دے وانگرہ عمر جانگی صدا برش دے وانگنی جڑی رہے ہیں یہ اگر تم سمجھو ان کے درخت کی طرح کھڑی اپنے بیو کو یہ ریل کی طرح بھاگی جا رہی ہے تم جا ہو نہ جا ہم بیٹھے تھے آدھا پاؤنگ کرتا ہماری عمر کا گزر گئے اور جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر ریلانی پیرانے پیر جو سچے لوگ ہیں ان کا پڑھ جے نہیں نام غلط استعمال کرتے حالانکہ دیکھیں کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیر ان کے شاگرز ابن قیم مگر ابن قیم جیسے محدث اور عالم نے کہا کہ سید العرسین حضیبت کہ اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کو پہچانے والوں کے سردار تھے عارفوں کے سردار تھے وہ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے تین مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم مادی کہتے ہیں گزر گیا میں نے بولنا شروع کیا پانچ ساتھ میں نے گزر گیا یہ واپس نہیں آسکا ساری دنیا کی دورت ستم کر دینا نہیں گزرا وقت پیشے نہیں لوٹے گا ایک وقت ہے مستقبت آنے والا وہ کہتے ہیں صرف محوم ہے ویم ہے کہ آئے گا کوئی پتا نہیں آئے ہم نے فلک کو باندھ رکھی ہے کہ آئے گا شاید نہ آئے موت ہو جائے پھر کیا وہ نہیں اور جو حال ہے نا یہ بلکل ایک فردیش ہے حال کوئی شاہ نہیں ایسی لکیر ہے جس فورم پار ہو جائے ہم کہنے لگے اب اب سے پہلے ہی کو آپ آگے لکھل گیا ہم ایک گزرے کو آپ کہہ رہے ہیں اب کوئی شاہ یا مادی ہے یا مستقبل مادی آئے گا نہیں مستقبل کی کوئی پختہ نہیں ہے اب اکل مندی یہ ہے کہ آدمینا اس وقت کا بیٹا نہ بنے ابن الوقت نہ بنے اب الوقت بنے اس پر سوار ہو اس کی باقیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح صحیح فیضہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے مولانا مینہ صلی اللہ علیہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضاء کوئی شاہد اس کو کہتے ہیں پھر کر لیں گے نہیں وہ جو ہے نیا وقت آئے گا اس کا اپنا ایک مطالبہ وہ اپنی ایک عبادت مانتا پھر اس کو برباد کرو گے تو پشلی کو کرتے کرو گے ہر لملے کی اپنی عبادت تھا ہے ذکر ہے خدا کی یاد ہے تم برباد کرتے ہو ایک وقت تو کرنے کا تھا وہ اس وقت کیا نہیں اب دوسرا لمحہ جائے اس طرح اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو تم اس کی براہ پھر پشلے کی طرف دور رہے اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہیں اس کے ہوتے ہوئیے جو کہتے ہیں نا موسیقی کا کیا حرد ہے یہ گارے سونے کا کیا یہ نادان لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو نا کاٹنے کی چیز ہیں وقت نہیں کرتا ہے اس لیے ہم وقت کاٹنے کی ہے نا یہ تفریہیں کرتے ہیں اچھتران جی کھیلتے ہیں اور نادانوں وقت کاٹنے کی وقت تو اپنے آپ کاٹتا جا رہا ہے یہ برتنے کی چیز ہیں کاٹو نہیں کرتا وہ خود ہی جا رہا ہے اس کو برت رو استعمال کر لو کسی کام میں لے آو اسی لیے جوہت میں نے پڑھی اللہ نے اس میں کہا واللہ دین امن اللہ مورز سورہ مامنون کی جائے آتا ہے کہ کون کامیاب ہوں گے مامن ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو حضور اور لایانی باتوں کی طرف مو ہی نہیں کرتے یعنی کہا کہ وہ کام نہیں کرتے مورز ہون حضر مو ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ کرتے کریں لوڈوں کہلے اور یہ کریں یہ نادان لوگوں کی بات اسی لیے اسلام میں دیکھیں دفری جس کی اجازت ملی ہے کھیلیں اس میں بھی حضور نے گناہا وہ کھیلیں سب حرام ہیں جیسے صرف وقت گزاری کی ہے جل پرتھانے کی کھیل بھی وہ چنو جو کسی عالی مقصد کے لیے تیار کی کام وہ کرو جس سے کوئی عالی مقصد حاصل ہو دنیا کا ہو یا دین کا کچھ کام ہو حضور زندہ جوین میں اپنا وقت دارو ایسی کھیلیں کھوڑا سواری ہے دریاؤں میں تہرنا ہے نیزہ بازی ہے ان کی اجازت باقی ساروں کو فرمائے یہ لغویں دہودہ کیا یہ حاکین کھیلتے ہیں دوگرے وقت ضائع کرتے ہیں ساری امت بیٹھے بے خوب سوچتے نہیں وقت نگا جا رہا اللہ پاک انہیں وَاللَّذِينَ هُمَنِ لغوے موردوں جو کام یا مومن ہونے والے مومن ہیں ان کی یہ ارامت ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف اس کا کوئی کہتا ہے نہ دینی نہ دنیاوی فضول لا جانی لغو وہ وجہ ہی نہیں کرتے اگر کونے دعوت بھی کہتے ہیں بھارک ہوگا تو یار ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا لوگ باتیں کر لیں کہ اببا جی یہ یہ جیسے کہ ہم سے بچھرا کو بات کریں اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مالپاندھ ہو رہا اب فرشتے اور لگا پڑھتے ہیں چون مجھے مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو مجھے ایسی کچھ ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں گیا ہے اس کا آخر جو گوانا وہ سکتا اللہ کو یاد کر رہا یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئیں اب چون مجھے خراب کرتے ہو مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پڑھو جنہیں فکر تھی کہ زندگی کین تھی بد قسم کی یا کسی سبق کو لوگ بھور جاتے ہیں یہی سب سے عالی امام راضی اپنی تفسیر مفادر غیب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد میں روم فرماتے دیتا کہ مجھے ایک نیک آدمی نے بتایا کہ سورہ والاثر جو تھی والاثر اندر انسان ہوئی خود ہے زمانے کی قسم انسان کھاٹے میں جا رہا عمر دیزی سے گزرتی جا رہی ہے اس کو بہت جاتا پرنا اس جن آئی صحیح معنوں میں جس دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص برخ بیج رہا تھا اور برخ فروشن صدا اس طرح لگائیں وہ اس طرح صدا بیج رہا تھا تیک تیک کے روح سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم پر اس شخص پر جس کا سرمایہ جو نا گھلتا دارا اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برخ تو میری ختم ہو جائے بزرگ روح پڑا اس نے کہا یہ سب کہتا یار اس برخ کی کیا بات ہے برخ تو ہماری گھلتی جا رہی ہے زندگی گھلتی جا رہی ہے ہم کچھ نہیں سوچتے سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر اس وقار آمد میں آؤ ایسے کام کرو وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے چلی وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کی یاد کریں جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہے اور نام تیرا لیں تو عدب سے لیا کریں یہ بہش مار لوگ جو آپ رحمت اللہ کے حق دار بنے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کی چدر کی کوئی لمحہ ظاہر نہیں کیا دنیا کے اچھے کام دیئے دین کے کی کسی فضول بات کی طرف اس لئے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف جہاں نہ کریں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام دعویٰ صادق مدینہ میں اکٹھے ہی ابو انیفہ رحمت اللہ ملے اور امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ جب وہ یزید بن حبیرہ سے در کر کوفہ چھوڑ گیا بنو مئیہ کا گورنس ظلم کر رہا تھا یہ مکہ مدینہ میں چھپے رہے تھا دو سار امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس جا تیرے دین سیدھے تو امام وہ منیفہ فرماتے تھے کہ لولا سناتان اگر میری زندگی میں وہ دو سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہالا کم نمہ تو میں ہلاک ہو گیا جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا یا وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے یا قرآن تراوز کر رہے ہوتے تھے یا دروشی بن کی میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی ہی وقت بھی انچین چیزوں میں سے کسی تھے خالی ہر لمحہ ان کے فکر کرتے تھے پتا تھا کہ زندگی پتا نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ موت آجے اور سارا کیا دھرائی یہی رہ جائے کون جا تھا عقل مندی اردارائی اسی کو کہا گیا بہت پیاری بات کئی جس نے بھی کئی فارسی شاعر نے من نمی گوہم پہ من نمی گوہم زیاں کن یا بہ فکر سود پاک کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نفصان کر یہ تیری اپنی مردی من نمی گوہم زیاں کن یا بہ فکر سود پاک اید فرصت بے خبر در حرچ خواہی سود پاک پھر میں یہ چندسی کہتا جو بھی کرنا جلدی کر لے کیونکہ فرصت کوئی پتا نہیں کب ختم دائم ختم ہو جائے اس لئے جو نفع 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 کرنا تیری اپنی کار لے پھر کہاں سے وقت میں لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کندے ہلا کرتے بللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فرد دنیا کا انہ کا ورید اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا یہ نہ سامنے کہ یہ جو میرا بکار ہے یہ میرا وزنہ واپس ہو جانا ایک گھن چھوڑ کر پھر دوارہ واپس ہونا یہ سرائے دہر مسافروں بخدا کسی کا مکان ہے جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے چلیں پسانی کبروں میں کے سال اس لئے اللہ اور اس کی کتاب ایران کرتی ہے کہ اس دنیا میں سمجھو کہ تو مجل بھی واپس ہو جانا ہے تو حضور نے کندے ہلا کر کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا ہر وقت لطن کی یاد اسے ہوتی ہے اور پیچھے ملنے کا سوچتا اور اس سے آگے ترقی فرمائی آگے بڑھ گیا حضور پر آو آو نہیں پردیسی بھی کوشنہ کوئی دنوں کے لئے وہاں ٹھہرا ہوتا تو عبداللہ اس طرح رہے جیسے راہ چلتا ہم ساخر سفر کر رہا ہے واپسی ہو رہی ہے جس دن تو دنیا میں آیا ہر سفر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کوشنہ کوئی دن جہاں جاتا آدمی ٹھہر جاتا مر جس دن آتا اسی دن واپسی خبر جو مدد لکھی ہے کتنے دنوں کے لئے آیا جہاز واپس چلنا شروع ہو گیا یہ سامنٹا عمر بڑھ رہی ہے بندہ اکھے دن گیا کہ عمر کٹن دی جا ہم اپنی ماں سے سنتے سے بوڑیوں سے کہ لوگ کہتے ہیں عمر آج ایک دن اور گزر گیا کہتے ہیں بے وکور عمر کم ہوتی جا دن نہیں گیا تیری عمر میں سے ایک دن دن کم ہو گیا اس لئے دیکھیں کہ کیسا بیران دعا سمجھانے کی نیک لوگ نے سمجھانا ہی ہوتا کہ صبح جب ہوتی ہے تو سوئے پرندے بولتے ہیں تیریان بولتے ہیں آپ کون سنتا آپ کے لوگ نوزہ سوئے کے بعد اٹھنے ہیں کیا پتا کہ پرندے چیش دی کر چلے گئے آپ سوئے رہے ہیں جو نیک لوگ بیچارے کہتے ہیں انہوں نے یہ فکرے کہتے ہیں تیریان بول گئی تینوں غابلہ جاگنا آئی وہ بولے اپنے وقت پر اس کو بتائیں کہ اوٹھ نماز پر نہیں ہوتا نہ تحجر پر نہیں تو خرور سے ساری یہ تحجر کے وقت جو پرندہ چاہتا اس کے بارے میں امرو خیام کہتا دانی ہنگام سپیدہ دم خرور سے ساری جب پھجر ہونے لگتی ہے تو جو پرندہ اس وقت جیختا ہے دانی کی چراہ ہمیں کندنا آگئے وہ کہتا وہ پڑتا پڑتا کچھ نہیں مرسیہ پڑھ رہا ہوتا رو رہا ہوتا ہے وہ تجھے صرف یہ بات کرتا ہے کہ غافل تیری عمر میں سے ایک رات کھام ہو گئی ہے مگر تو لمبی تان کر سایا ہوا پرندہ یہ بات ہم کرتا ہے اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ جن کو پتا چل جاتا ہے کہ عمر بہت تین تھی ان کے باس وہی فضول بات چلی وقت ہے تو کہیں گا بھائی تم نے یہ کپے ہانک نہیں ہانکے پھرو کیا وقت ہے کوئی ذکر کر لیں کوئی دنیا کا کام کر لیں مفید لگو جس میں کوئی فیضہ کوئی اس کا اچھانتی جاری اللہ کہتا ہے مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کے لئے کوئی وقت نہ ہوئے ان باتوں کی طرح تو جو کرتا یہ ہے صحیح مومن کی طرح ہر وقت اپنا جائزہ دے کہ میں جو کچھ کرتا اس کے لیڈ کیا کوئی دنیا کا کام سمرتا ہے یہ دنیا دین کا وہ ٹھیک ہے بات میں وہ مفید جو ہے وہ کرنے چاہیے کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فیضہ نہ دین کا صرف وقت گزاری جرم ہے بہلکل یہ دین میں اس کی کوئی اجاز نہیں یہ قصور ہے بڑا گناہ ہے لوگ سمیں گناہ صرف جناہ شراب نہیں یہ خود گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیہ وقیمتی وقت تم نے برباد کرتا اب دستور نہیں جار نہیں پڑھتے نہیں مرزوڑ کتاب کی احوال آخر پنجابی نظم میں قرآن اور حدیثوں کے ساتھ لکھی حافظ محمد لکھویر بہت بڑے عارف تھے سات جلگوں میں قرآن مجید کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے یہ مرنہ محید نظمی لکھی سارے انہیں کی اور آج تو حافظ صاحب نے مثال دیکھ ہمیں سمجھایا کہ تم اس جنیدار کی طرح جو حال چلا رہا حال چلاتے ہوئے حال کے آگے زمین جب اکڑی اس میں سے نہ ٹھیر نکلا ہی ہاروں اور جو آخرات اگر وہ جانتے ہی نہیں تھا کہ یہ ہیریں اس نے سناد پتھر چلاتا رہا اپنے گوپن میں گوپیا جس کو گھتنے پرندوں کو اڑھانے کے لیے وہ کیلتی موتی جنا کہتا تھا ایک آزا بچا اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا تھا ہاتھ میں تھا اس کی جو اور ہی بیٹھا وہ دا جیولر اس نے بلا کر کہا یار دکان میں جتنی دارتیں نہ لے لے یہ ہیرہ پھلے تھی اس نے کہا اس کی اتنی تھی اس نے کہا بس یہ سنا اور گر کر مر گیا اس نے کہا اتنے تو ہزاروں سے جو میں نے کام خواہی ادھر ادھر پخیر دی جائے تو یہ عمر کی مثال دیا حضرت صاحب نے کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے مگر تم برباد کر رہے ہیں جب قیمت پڑے گی جوہری اللہ تعالیٰ قیمت لالے گا کہ اس سانس میں تُو نے ذکر کیا ایک سبحان اللہ کی یہ کہا تو اتنا بڑا درخت جانب ملغا جیا کہ سو سال گوڑے کا سوار چلتا رہے سایا قطع اس لئے اللہ تعالیٰ پہ فرمایا یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پر رہندن جس میں کہ مومن جو ہے نا جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بہودہ فضول اور لا یعنی کام در دیان ہی ہے ان کے پاس نہ فضول باتوں کیلئے وقت ہے نہ فضول کاموں کیلئے یا دنیا کے بہت اچھا کام کرو جس کا اچھا کون نتیجہ مفید نتیجہ جس سے نکلے وہ چیزیں دین میں جائز ہیں جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ وقت ہی دائے ہو وہ لغو ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دیان کریں اور لغو کا ایک اور معنی یہ تو قرآن پاک میں ہے جو مجھر آپ کو یاد رکھنا چیز یہ جو ہے نا 28 مولویوں کے فضل اور اب انٹرنیٹ پر بھی مولیس آگی ہے فران اللہ کے پیغمبروں نے بھوکتا ہم کیا ان کی خاک پاوی نہیں نبی یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے یہ کذاب ہے یہ سر جو گالی دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے رسولوں سے کہا کہ میرے پیغمبر نیک لوگ سے نے وضا سامر لغو وہ سنچے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں برا کر رہے ہیں مگر وہ کان بانترکی میں جاتا ہے انہوں نے کبھی اس کو نہیں نوٹسی نہیں لیا کی یہ رو کیا کر ہر ان لوگوں کا مہدودی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑی کوشت کی ہے انہوں نے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب راتے لکھیں انہوں نے کہا یہی تو تم چاہتے کہ زندگی تھوڑی ہے کچھ کام کروں تم چاہتے کام چھوڑ کرنا یہ لکھے ہم راتے لکھیں پھر ہم راتے لکھیں تو مرا تو کاروباری ہے کہ نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا تم میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی ہے سوال میں اس کو حل کر دوں گا اس کے بعد بھی نہیں بہت آنا تو میں پھر یہ جس طرح کپڑا جو نا اور جائے کانٹوں میں تو نہ وہ سے نکل سکے تو یہی ہے کہ ٹکڑا پھار کر دے دو کانٹے کو وہ اس کو لے کر بیٹا رہا ہے اپنی راہ نا کھوٹی کرو ان مناظرہ بعضوں سے بلدنے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو رہو گئی یہ سمجھنا نہیں چاہتے صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ارج کرنا وقت زہاہ کر دیں اللہ تعالی نے یہی کہا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ جب لائزہ مردو بللگوے مردو کرام لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بڑا بڑا سوار ادراز وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں کوئی توجہ نہیں کرتے کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا بات نہیں کچھ فیضا نہیں ان سے ارجنے کا ان کو اللہ کے حوالے کرو اللہ خود نبتے گا تو زندگی کی قدر اور قیمت میرے پاری سامن میں آگا کہ دو سانس گزر رہا ہے یہ واپس نہیں ملے گا جو کرنا جلوی کر رہا ورنہ بعد میں پشتاوائی ہوگا قرآن مزید بتاتا ہے اسی سورہ المومن آگے جا کر کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے دو سو ایک انسان چیختا ہے فریاد کرتا ہے رب پیر جہون اللہ کہتا اب تو موقع اتنا وقت دیا تھا ضائع کر دیا اب یہ بات کیسے نہیں سننی کوئی جری بات پر جان نہیں ہوگا اب نتیجہ ہی بہتنا ہے وقت گزر اس لیے اللہ کے نیک بندے عارف اور سمجھ دار رہا ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی جو ہے اس کے اوپر سوار رہا اس سے پورا پورا پر تو اس کو صرف کٹو نہیں کہ وقت کٹنا وقت تو خود بہت کٹ رہا تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا ہے تو حیدر علی کا شیئر درمیان میں رکھا گیا وہ حیدر علی آزم روم کہتا ہے اوٹلا ہے راہ بار ہے عمر مسلے اس پہتے کہ عمر کا گوڑا تیز رفتار گوڑے کی طرح بھاگا جا رہا ہے سیکنڈ گیا منٹ گیا گھنٹا گیا محمیز کس کو کہتا ہے ارطاز گیا محمیز ہے نا آری ایڈی لگاتے ہیں نیچے سے گوڑے کو کہتا ہے یہاں نا آری ایڈی لگانے کی ضرورت نہ کوڑا مارنے کی یہ تین کے بغیر ہی بھاگا جا رہا ہے اتنی چیزی سے بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا دو نہیں جو وقت گزر گیا تو حضرت عبداللہ سے دیف حضور نے کہا رہا کندے ہرا کر حضرت عمر کے پیٹے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا ایسے بھی آگئے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو کون پر پیار کر کیا ہار بار دو حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخارن کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمدینس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سن لو ایزاہم سہتہ فلات منتظر سبا جب صبح شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو وہ بے وکوف جو کتا صبح یہ کر لیں گے جب شام ہوئی صبح کا انتظار نہ کرو فلات منتظر سبا اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کرو بہت زیادہ نفسہ کی منا صحابت بھور اور اپنے آپ کو زندوں کی فرست میں سے کٹ کر لکھ لے کہ جس طرح مر چکے تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مر چکا مردوں میں شمار کر تجھے کیا فضا کہ آج ہی تیری چار پائی اٹھا لی جائے حارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا کہ اس کی ساتھ میں اس کو مانے میں یہ کہتا تھا جب بادل آتے نا مسلمانوں کے کون ساری دنیا پڑتے ہیں اب تو زلطہ رسوہی مرے پلے پڑ گئی تو جب بادل آتا تو حارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس یا وہ میرا اپنا علاقہ ہوگا یا وہاں سے خراج مجھے آئے اگر وہ کاغروں کا بھی وہ ٹیکس دیں گے مجھے پوری دنیا پر کرتا تو بچہ اس کا تھا احمد اس کا نام تھا بہت نیک مگر وہ سادہ زندگی گزارتا درویش تھا عباد کرتا ایک دن شاہی دربار تھا اس میں وزیر امیر جمعہ تصغیر تو احمد آیا تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ حارون اس بچے نے آپ کنا لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر آپ کی اتنی بڑی شرط نہیں سادہ کپڑے تو حارون نے بھی کہا بیٹا احمد کیوں اس حال میں رہتا تو مجھے رسوا کر احمد نے پھر بڑے دکھ سے کہا کہ اب با جی ساتھ پوچھیں تو آپ نے مجھے اللہ رسول کی نگاہ میں ضریر کر تب خیامت کا دینا ہوگا اور آپ کے جو لچھنا ہے یہ شاہی حکومت کیا جواب ہوگا آپ کے پاس اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیدار آئے تو میں جا رہا ہوں حارون نے بڑی منت سماج کی مگر بنی چکا اس نے پھر ایک نا تعویز یا کوئی چیز نشانی کے ساتھ پھر دے دی کہ گھٹا تو اپنے ساتھ لے جاتا اب وہ بسرہ میں چلا کر اور وہاں قبرستان میں اس نے پینا لگا لی جاتا شہر میں آتا کسی کو خبر نہیں کہ یہ شدازہ ضرور کے خاندان سے اپاس ہی میند کرنی مزہوروں کے ساتھ اور اتنا کام کرنا کہ سارے لوگ کہتے ہیں یارو احمد تو بلاؤ اس سے کام رہتا تنہا اتنا کام ایمان داری تھی اور ایک دن چھوٹی کر ہفتے کے دن نہیں آتا روضہ رکھتا اور قبرستان میں رکھتا ایتھری احمد تو سبتی کہتے کہ احمد جو سبت کے دن کاروبار نہیں کرتا کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا پتا کیا کیا پتا چلا کہ بیمارک گئے تو آخری سانس سے ہوتا جب یہ گئے وہاں تو اس نے پھر وہ نشانی اپنی دیت اور کہا یہ بغداد جانا اور حارم کو دے دینا میرے ابباد کو اور یہ اشعار سنا دینا پھر اس نے دو لکھوا دیئے کہ وہاں اس نے بادشاہ کے سامنے پڑ دینا یا صاحبی لا تغتر علمتنا میرے بھائی ایش و اشرت سے دھوکانہ کھا یہ مدیل اٹھا یا صاحبی لا تغتر علمتنا یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مدیل مٹ جائیں گے اور جب جو کہ جنادہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سمجھ لے شہد اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لے جب وہ آئے نشانی دی اور شہد بہت پہ ربا جی رو ہے حارم بہت روئے اور شہد پوچھا یارو کس حال میں رہا تم نے اس کی بئی عزت نہ کی انہوں نے کہا ہمیں بتائی نہیں ساری عمر یہ راض نہیں کھوڑا کہ میں شہد آلا درویشی میں